بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیر و فیہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ آیا کے آپ کے جو بچے ہیں جب یہ سکول جاتے ہیں تو ان کا جو بیٹھنے کا مقام ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ آیا کے وہ فرنٹ پہ بیٹھتے ہیں یا بیک بینچر ہیں ایک بچہ جو سکول میں کلاس میں فرنٹ پہ بیٹھتا ہے ٹیچر کے سامنے بیٹھتا ہے ایک وہ بچہ جو انڈ پہ بیٹھتا ہے پیچھے جا کے بیٹھتا ہے دونوں کی سٹڈی میں بڑا فرق ہوتا ہے شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں میں آپ کو کچھ جو فرق ہے وہ واضح کرتا ہوں دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے ہم لوگ جب کلاس میں ہوتے ہیں جو بھی بچہ کلاس میں سیکھنے کے لئے آتا ہے تو دو چیزوں سے سیکھتا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری چیز ہے پہلا وہ دیکھ کے سیکھتا ہے کہ ٹیچر جو بھی پڑھا رہا ہے اس کو وہ دیکھ کے سیکھتا ہے تو دوسری چیز جو ہے وہ سن کے سیکھتا ہے ٹھیک ہے تو آیا کہ ایک بچہ جو پہلے بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اور جو آخری بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ دونوں کو نظر تو آ رہا ہوتا ہے ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے آ رہا ہوتا ہے نظر اور سنائی بھی دے رہا ہوتا ہے تو کیا پھر بھی کیا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگلا جو فرنٹ پہ بیٹھنے والا ہے اس کو زیادہ سمجھ آتی ہے اور جو پیچھے بیٹھنے والا ہے اس کو کم یہ سچ ہے دیکھیں یہ بات سنیں ذرا دھیان سے ایک بچہ جو فرنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جب وہ ٹیچر سے سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان فوکس اس کا ٹیچر ہوتا ہے اور جو بچہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کا فوکس جو ہے وہ ٹیچر سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوتا ہے وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں وہ کونسی ایسی فیکٹرز ہیں جو اس کے سٹڈی کرنے کا جو عمل ہے اس کو کمزور کر دیتا ہے پہلی بات پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ایسا بچہ جو فرنٹ پہ بیٹھا ہے جو بچہ فرنٹ پہ بیٹھا ہے اس کی ٹوٹل مکمل طور پر جو یکسوئی ہے مکمل طور پر اس کا فوکس جو ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے اور جو بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ جو ساتھ والے بچے اس سے سامنے والے بچے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرابینس پیدا کرتے ہیں وہ کوئی اگر شرارت کرتا ہے تو وہ ان کی طرف دیکھتا ہے کسی نے اگر کٹنگ عجیب سی کروائی ہوئی ہے تو وہ بچے باقی جو ہیں اس کی کٹنگ کی طرف دیکھیں گے یا پھر ایسے ہیں کہ کسی نے رنگدار شرٹ پہنی ہوئی ہے یا کچھ بھی ہے تو بچے کی جو توجہ ہے وہ پوری نہیں رہتی تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو بچہ ٹیچر کے سامنے ہے اس کا تو ہر چیز ٹیچر ہی ہے اس کے سامنے ٹیچر ہے تو ٹیچر کے اوپر اس کی توجہ ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ سیکھتا ہے اور اس کے سامنے جو اس کا موڈل ہے وہ ٹیچر جو ہے اس کا رول موڈل ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہے وہ اس کو ہی دیکھتا ہے پہلی بات تو ویجولائزیشن کی ہوگئی دوسری اس کے میں مثال کے ساتھ آپ کو یہ پوائنٹ اپنا جو ایلیسٹیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے آپ جب ایم لیتے ہیں آپ کے پاس گن ہے آپ جب نشانہ کرتے ہیں تو جب آپ دور سے نشانہ کریں گے تو آپ کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب آپ دور سے نشانہ کرتے ہیں تو اس میں ہوا کا فیکٹر بھی ہوتا ہے ہوا کس طرف کو چل رہی ہے پھر اس میں نظر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ گریوٹیشنل فورس جو زمین کی وہ بھی جو ہے وہ بھی ہائل ہو سکتی ہے تو نشانہ چونک سکتا ہے تو جو بچہ جو قریب ہے اس نے جب نشانہ ہی ٹارگٹ اس کے بلکل قریب ہے جب وہ نشانہ کرے گا تو وہ تو ایسے سمجھیں کہ وہ بغیر ایم لیے ہوئے یا کسوئی کے ساتھ نہ بھی کرے تو ایسے ہی اگر وہ نشانہ کر دے تو ہو جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے وہ ٹارگٹ کو اچھیب کا سکتا ہے تو دور بیٹھے ہوئے نظر تو ان کو بھی آتا ہے لیکن میں نے کہا ہے جیسے کہ درمیان میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈیسٹربنس پیدا کرتے ہیں اور جو دور ہوگا وہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ صحیح طرح بچہ سیکھ نہیں سکتا جب تک کہ قریب ترین جو بچہ ہوگا وہ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بچہ میں نے سماعات کی بات کی تو سماعات جو ہے یہ جب آپ دور سے کسی کو کسی کو بات سنتے ہیں اس کا اور قریب کی قریب سے جب اس کو سنتے ہیں تو اس کا فرق ہوتا ہے جب آپ کسی کہتے ہیں ذرا میری نیڑے ہو کے گل سن میری قریب آ کے بات سن تو اس کا مطلب ہے بڑی اہم بات ہوتی ہے اور بندہ دھیان بھی دیتا ہے اور جب دور سے کوئی آپ کو آواز دیتا ہے تو اس میں ڈسٹارشن ہوتے ہیں جیسے موبائل کے سیگنلز ہوتے ہیں بلو ٹوٹ ہے جس طرح بلو ٹوٹ ہوتی ہے میں اس کے ساتھ آپ کو کمپیر کر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب بلو ٹوٹ ہوتی ہے تو قریب ہو تو ڈیٹا جلدی ٹرانسفر ہو جاتا ہے جب دور ہو تو سیگنلز میں ڈسٹارشن بھی آ سکتی ہے اور دیر لگتی ہے جیسے موبائل سیگنلز ہیں تو جب آپ کارل کرتے ہیں سیگنلز سے ہی نہیں آ رہے ہوتے ٹھیک ہے دور جو ٹاور ہوتا ہے اس وجہ سے سیگنلز میں ڈسٹارشن آتی ہے بعد دوقات کٹ کر کے کارل کو پھر دوبارہ سے کرنا پڑتی ہے تو یہ بالی باتیں جو ہیں مطلب کہ پہلی بات ویجویلیزیشن ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے سماعت کا فرق سماعت کا جو ہے یہ بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے سماعت کا تو ہم لوگ جو ہیں موسٹلی دیکھ کے سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری جو چیز ہوتے ہیں جس سے ہم سیکھتے ہیں وہ سننے سے ہے باقی محسوس کرنا یہ بات کا ہوتا ہے بات کا مسئلہ ہے تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں میں نے یہاں پہ کارلر مائک لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر میں کارلر مائک کو اتار دیتا ہوں تو پھر دیکھیں کہ میری آواز کیسی ہے اب دیکھیں کہ آپ آواز کیسی آ رہی ہے تو آواز کا فرق ہوا آواز کا فرق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ بچے جب کلاس میں بیٹھیں اس سے کہیں اپنے بچے سے کہیں کہ ٹیچر جب پڑھا رہا ہو تو ٹیچر مثلا جیسے میں آپ کے سامنے ہوں تو بچے کو کہیں کہ اس جانب میری لیفٹ سائیڈ پہ اور جو آپ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی رائٹ سائیڈ کے اوپر بچہ بیٹھنا چاہیے اس طرح بیٹھنا چاہیے بچہ تاکہ جب ٹیچر لکھ رہا ہو ادھر مو کر کے تو پیچھے سے بچے کو ایسا نہ ہو کے اگر اس طرح بیٹھا ہویا تو اس کو نظر نہیں آئے گا اس سے کہیں کہ سینٹر میں بیٹھ جائے اور فرنٹ پہ یا تھوڑا سا پیچھے کر کے تھوڑا سا بیٹھ جہاں پہ وائٹ بورڈ ہر وقت نظر آ ٹیچر جیسے بھی لکھے آپ کو وائٹ بورڈ نظر آئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ جو ٹیچرز حضر آتے ہیں وہ ایسے کریں کہ بچے جو ہیں ان سے یہ کہیں کہ آپ کی کوئی بھی جگہ جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے کسی نے کوئی پیسے دے کہ جگہ خریدی نہیں ہے تو اس لیے کہ بچے جو ہیں وہ مختلف جگہیں تبدیل کر کے بیٹھیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے ایک دن وہ اگر ایک بچہ اس طرف ہی بیٹھتا ہے جہاں سے ٹیچر کو نظر تو وہ سارا دن اور مطلب پورا مہینہ وہی پہ بیٹھے گا تو اس کا جو ہے وہ پرہائی میں رج ہوگا اگر وہ کل کو چینج کر کے بیٹھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا دوسری چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ایک دن وہ ایسے بچے کے ساتھ بیٹھا ہے جس کو اتنا اچھے طریقے سے آتا نہیں ہے سبر کتنے اچھے طریقے سے آتا نہیں ہے دوسرے دن وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے جس کو کچھ نہ کچھ آتا ہے تو اس کا وہ ایوریج بچہ ہے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کا ایک تو اپنی کلاس کے جو کلاس فیلوز ہیں اس کے ہم جماعت ہیں ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسی محبت ہوتی ہے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مختلف چیزیں جو ہم وہ سیکھ سکتا ہے ہر ایک سے اور اس کے ساتھ اگر وہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے تو مطلب کسی کو میتھمیٹکس اچھی آتی ہے کسی کو اردو اچھی آتی ہے کسی کو جو ہے وہ فزیکس ہے تو اس طرح مختلف سبجیکٹ سے جو بچے ہوں گے جو مختلف انٹرسٹ ان سبی سے جو ہے ان سبی کے ساتھ وہ بیٹھے گا ان سبی کے ساتھ وہ سیکھے گا اگر اس کے ساتھ بیٹھنے والا بچہ فزیکس میں ہی انٹرسٹڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف اور صرف اس کو فزیکس کی حد تک ہی اس کو سپورٹ کر سکتا ہے تو اس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اس کا فائدہ ہوتا ہے جیسے اچار ہوتا ہے آپ لوگوں نے گروہ میں رکھا ہوتا ہے تو جب اچار کو آپ حلاتے نہیں ہیں تو خراب ہو جاتا ہے تو جو خراب ہوتا ہے وہ سارا ہی خراب ہو جاتا ہے تو اگر اچار کو آپ حلاتے رہیں تو وہ ٹھیک رہتا ہے اس سے کلاس میں بھی ایسے ہونا چاہیے کہ بچوں کو کبھی بھی ایک جگہ پہ نہ بٹھائیں بلکہ وہ جو ان کے سٹنگ پلان ہے یو شیف بٹھا لیں ان کو یا جیسے بھی آپ بہتر سمجھیں ویسے ان کو بٹھائیں لیکن یہ ہے کہ ٹیچر کے قریب ترین بچے ہونے چاہیے جب بھی آپ پڑھائیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا اپنے بچوں کو دکھائیے ان کو یہ بات سمجھائیے تو اپنے بچوں کا خیال رکھئے ان کی پڑھائی کے اوپر توجہ دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اور بھی باتیں بتاؤں گا کہ جیسے ایک ٹیچر ہے وہ کلاس میں پڑھاتا ہے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں وہ انپڑھ ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ کیسے چیک کرے کہ آیا کہ ان کے بچے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں مطلب وہ نہیں چیک کر سکتے کہ ان کے بچے نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا لیکن وہ دو چیزیں چیک کریں تو ان کو پتہ لگ جائے گا وہ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں کہ مرا بچہ اچھا کام کر رہا ہے تو اسی بات میں میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں خوش رہیے آباد رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ